پوری دنیا میں ایڈوینچر گیمز کے کئی شوقین ہیں ان میں سے کئی لوگوں کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کئی کا صرف نام سنا ہوگا لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا شوق ایڈوینچر گیم نہیں بلکہ خطرناک ٹریننگ ہے یہ شخص افغانستان کا رہنے والا ہے لیکن جو یہ کرتا ہے وہ کرپانا تقریباً ناممکن ہے اس لیے اسے افغانستان کا مہابلی کہا جاتا ہے اب کون ہے یہ شخص اور کیسا ہے اس کا شوق اس رپورٹ میں دیکھئے پرفیلی تھنڈ بے اثر جس سے در کانپا تھر تھر ہر مشکل کو ہرانے والا جس نے سب کو حیرت میں ڈالا کچھ نہیں ناممکن انسان ہے یا ماشین فیل ہوئے ہلک اور کھلی سپرمین افغانی مہابلی فلمی سکرین پر vfx یا گرافکس کے ذریعے جو اسٹنٹ دیکھ کر آپ کلاکاروں کے لیے تالیاں پیٹتے ہیں یہ تصویریں ٹھیک اس کے اولٹ ہیں کیونکہ یہ کوئی فلمی پردہ نہیں بلکہ اصل زندگی ہے ناممکن لگنے والے ہر وہ اسٹنٹ ریال لائف میں ہو رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کاپی کرنے کی خواہش کریں گے لیکن فلموں کی طرح ہی ایک چیتاونی سن لیجئے ایسے اسٹنٹ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں لہٰذا اسے کرنے کی کوشش بھی نہ کریں مائنس میں تاپما برفیلے پانی میں ڈپ کی اور سو کلوگرام سے زیادہ کبھار اٹھانا وہ بھی بینا کسی سپورٹنگ سسٹم یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا جنہیں دھرتی کا آجوبہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا ٹریننگ سٹائل ہی ایسا ہے جو انہیں دنیا کے عام انسانوں سے الگ بناتا ہے جس سردی میں لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں وہی سرد تاپمان راکی فاروقی کے شریر کا پارا بڑھاتا ہے ایکسسائز ہو یا تیراکی ویٹ لیفٹنگ ہو یا پاور پشپ سب برف کی ستح پر ہوتا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ فاروقی نے حالات سے ہار ماننا نہیں سیکھا حیران کرنے والی تصویروں میں ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھئے راکیف فاروقی افغانستان کے گور پرانت کے باشندے ہیں وہ افغانستان کے سب سے طاقتور باڈی بیلڈر مانے جاتے ہیں 23 سال کے عمر میں کٹھن ٹریننگ کا ریکارڈ ان کے نام ہے فاروقی کی یہ پریکٹس اور ٹریننگ جنگ کے میدان میں جانے کی تیاری نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ذریعے ایک ایسی سپورٹ مین سپرٹ دکھانا چاہتے ہیں جو شمتہ کی شرنی میں انہیں سب سے اوپر رکھے جہاں سے وہ پوری دنیا کو شانتی کا سندیش دے سکیں اور اب ان کا خواب پورا ہونے کے قریب ہے راکیف فاروقی سوشل میڈیا پر بہت فیمس ہے فاروقی کی ٹریننگ دیکھ کر لوگ پریریت بھی ہو رہے ہیں فاروقی کا خواب ہے کہ وہ دیش کے لیے میڈل جیتیں اس کے لیے وہ پچھلے سات سال سے لگاتار ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ اب وہ باڈی بیلڈنگ ویٹ لیفٹنگ کے علاوہ پاور لیفٹنگ کی سب سے کٹھن ٹریننگ کا ریکارڈ بنانے کی کگار پر ہیں اور ممکن ہے جلد ہی ان کا نام ایک بہترین ایتھولیٹ کی لسٹ میں جڑ جائے جہاں سے وہ شانتی ایکتا اور صدبھاو کا سندیش دیں گے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش نیوز ٹاپ نائن روز سبح سات بجی اور شام سات بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار